موسیقی اور ہم نے جو سوچا تھا اور جو چاہا تھا اللہ کے فضل و کرم سے وہ ساری چیزیں ہاتھ زمین پر آ لئے ہیں میں وقت نہ ہونے کی وجہ سے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا آج اس وقت شہر میں دو اہم پروگرام ہیں اور کارپوریشن کے جنرل بجٹ سے اور نگر وکاس کے فنڈ سے یہ کام ہونے جا رہے ہیں پہلا کام جس میں ہم اور آپ شریک ہیں فتح میدان سے لے کر کے بڑی مالے گاؤں ہائی سکول تک یہ کام نگر وکاس کے فنڈ سے ہو رہا ہے جس کے لئے ہم نے کوشش کی تھی اور دس کروڑ روپیہ کا فنڈ منظور ہوا تھا اس میں کئی کام ہیں ایک کام یہ بھی ہے فتح میدان سے لے کر سلمانی چوک تک سلمانی چوک سے لے کر کے منشی بابا کی درگاہ تک اور منشی بابا کی درگاہ سے لے کر کے بڑی مالے گاؤں ہائی سکول تک کمیشنر صاحب نے اس کی وضاحت کر دی ہے پچھلے سال بارش کے موقع پر پورے حسن پورے میں نورنگ کالونی میں اور اس علاقے پوار وانی میں لوگوں کے گھروں میں گتر کا گندہ پانی بھر گیا تھا اور لوگ میرے گھر پچاس سے زائد عورتیں آ کر کے بیٹھی تھی میں نے کمیشنر صاحب کو بلائیا کمیشنر صاحب آئے میں اور کمیشنر صاحب گتر کے گندے پانی میں عزیز کللو اسٹیڈیم سے لے کر کے نورنگ کالونی اصاڑھ فٹی روڈ تک اور وہاں سے مہدے ملک تک رضا چوک اور قلیت تاہرات یہ سارا علاقہ گندے پانیوں سے بھرا ہوا تھا کمیشنر صاحب جیسے ہیں ایسے ہی آئے تھے جوتا بھی اچھا تھا ان کا موزہ پہنے ہوئے تھے اور اسی حالت میں گندے پانی میں چلے تھے اس وقت کمیشنر صاحب سے میں نے جب گزارش کی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے یہ دو تین کام کر کے دوں گا اور اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا جو گندہ پانی آتا ہے کلیت تاہرات مدرسے کے پاس سے لے کر کے اواری نالے تک انہوں نے نالا دیا ہے اور رضا چوک سے لے کر کے اواری نالے تک وہ نالا دیا ہے ادھر کا جو پورا پانی آگرہ روڈ کے اس طرف کا آتا ہے اور اسی طرف سے گزرتا ہے اس پانی کو کئی جگہ تقسیم کیا گیا سیدھے کلیت تاہرات سے وہ پانی نکل جائے گا رضا چوک سے وہ پانی نکل جائے گا وہ پانی جو ادھر آ کر کے لوگوں گھروں میں بھر جایا کرتا تھا اس سے نجات ملے گی کئی جگہ پائک ڈالنا تھا وہ کام بھی کمیشنر صاحب نے کر کے دیا اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں بڑی مالے گاؤں ہائی سکول سے لے کر کے ہائیوے تک ساڑھے آٹھ کروڑ روپیے کا کام کارپوریشن کے جنرل فنڈ سے انہوں نے منظور کیا ہے یہ پہلا کام ہے جس کی تقریب میں ہم ہیں دوسری تقریب جو ہے خلیل سیٹ کی سائزنگ کے آگے ایک چھوٹا سا مندر ہے جس کو مری ماتا کا مندر کہا جاتا ہے دو روڈ ہے ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ اچھے کروڑ روپیے کا کام ہے مری ماتا مندر سے لے کر کے جھانجشور دیول تک پانکرٹ روڈ بنے گا اور مری ماتا مندر سے لے کر کے یہ بھی کمیشنر صاحب کے ذاتی فنڈ سے یعنی جنرل فنڈ سے یہ دونوں کام کیا جا رہا ہے تو آج کا دن مالے گاہوں والوں کے لیے اہم ہے کہ آج پندرہ کروڑ کے کاموں کا افتتہ ہو رہا ہے میں کمیشنر صاحب کا بہت بہت شکر بزار ہوں کہ انہوں نے سال بھر پہلے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے نباتے ہوئے کارپوریشن کے جنرل فنڈ سے فنڈ دیا اور الحمدللہ ہمارے کہنے پر کوششوں سے یہ کام ہو رہا ہے ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں اور اسی کے ساتھ کمیشنر صاحب کے شکر گزار ہے کہ کمیشنر صاحب نے ہماری امیدوں کو باقی رکھا اور ہماری عرضوں کو پورا کرنے کا سبب بنے ہم یہ چاہیں گے کہ میں مالے گاؤں کی طرف سے مالے گاؤں والوں کی طرف سے کمیشنر صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا اور ہم نے جو چاہا تھا آج وہ کام زمین پر انشاءاللہ وجود میں آ جائے گا میں اسی طرح آپ سبھی لوگوں کا شکر گزار ہوں لوگ سنگھر سے سمیتی کام لقمان انساری کا اور دیگر تمام لوگوں کا جو اس کام کے اندر ہمارے معاملوں مددگار رہے یہ اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے یہ ٹیم ورکے اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے ٹیم ورکے ہیں اور ٹیم ورکے کے ذریعے سے کام ہوتا ہے اس لیے میں تمام ہی جتنے لوگ اس کام میں شریک ہیں سبھی لوگوں کا شکر گزار ہوں اور یہ امید کروں گا کہ آئندہ بھی اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے جو کام ہوگا اس کے لیے آگے آئیں گے اور کاندھے سے کاندھا قدم سے قدم ملا کر کے کام کو پورا کرنے میں تعاون کریں گے بہت بہت شکریہ ٹائمنڈ کارپیٹ ہمارے ہوا کارپیٹ گراز پایدان ہالسل ریٹ میں دیا جاتا ہے ہمارا پتہ یاد رکھے مصطفیٰ ونگار بازار ٹائمنڈ کارپیٹ مالی گاؤں مالی گاؤں